نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک میں ہوں آپ کے ساتھ روحیت سردانہ شام کے پانچ بجے اور وقت ہے دن کی سب سے بڑی بحث کا ان ناؤ ریپ کیس کی جاج کا ذمہ ملنے کے بعد آج یوپی پولس کی ایس آئی ٹی اس ماکی گاؤں میں پہنچ گئی ہے جہاں آروپی ودائک کلدیپ سنگھ سنگر اور ریپ پیڑت دونوں کے گھر ہیں لخناؤ رینج کے ایڈی جی راجیو کرشن خود ریپ پیڑت کو لے کر ماکی گاؤں پہنچے ایس آئی ٹی نے ریپ پیڑت کا بیان درج کیا لیکن کیا یوپی پولس اب اپنی جانچ سے خود پر اٹھے سوالوں کو شانت کر سکے گی آج آروپی ودائک کلدیپ کی پتنی سنگیتہ بھی یوپی کے ڈی جی پی سے ملی اور انہوں نے کہا کہ ان کے پتی پر لگے آروپ جھوٹے ہیں انہوں نے آروپ لگانے والی لڑکی کے نارکوٹسکی مانگ کی ہے لیکن اس سب کے بیچ بیجے پی پر راجنیتک سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ یہ وہ پارٹی ہے جس نے بیٹی بچاؤ کا نارا دیا تھا جب ان کے نیتہ دیشنکر کی بیٹی اور پتنی کے خلاف اب شبدوں کا استعمال ہوا تھا تو امیت شاہ کی اگوائی والی بیجے پی نے کہا تھا بیٹی کے سممان میں بیجے پی میدان میں اس لیے آج دنگل میں ہم پوچھ رہے ہیں کہ بیٹی کے سممان میں بیجے پی کب آئیگی میدان میں ان ناو ریپ کیس میں کیا بیجے پی انصاف کے ساتھ کھڑی ہوگی امیت شاہ کیا ریپ پیڑیت کو انصاف دلائیں گے انصاف کے لیے کیا اب یہ معاملہ سی بی آئی کو سوپ دیا جانا چاہیے کانونی معاملوں میں ایم ایل اے اور آم آدمی کے بیچ فرق کب تک ہوتا رہے گا اور ریپ کے معاملے میں کیا نیتاؤں کو بچانے کی نیتی پر ہے یوگی سرکار آج کا دنگل انہی سوالوں پر مکمندری کے آواز جانا چاہتے ہیں ہم مکمندی سے ملنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی نیا تو دے یہ سرکار کوئی نیا نہیں دے رہی ہم سرکار ہم مر جائیں گے ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے پتی کا نارکو ٹیسٹ کرا لیجئے اس مہیز کا نارکو ٹیسٹ کرا لیجئے ہمیں اس لڑکی کا کرا لیجئے ہمیں اس لڑکی سے پوری سمپائیتھی ہے منا اور ریپ کیس میں اب دوسرا پکش بھی خود کو پیڑیت بتانے لگا ہے کیا اسے یوپی کی یوگی سرکار کی ناکامی کا نتیجہ نہ کہیں کیونکہ سرکار بیٹے دس مہینے میں کاروائی کرتی پولیس نشپکش دکھتی تو آج اس ماملے میں یہ نوبت نہ آتی ویسے تو اب اس ماملے میں اس آئی ٹی نے گروہوار کو انناوں کے ماکھی گاؤں پہنچ کر جانچ شروع کی ہے لیکن کیا ماملے میں انصاف کی دستک سنائی پڑ سکے گی خاص کر تب جب آج تک کے پاس ریپ پیڑیت کے پتا کا موت سے پہلے کا وہ بیان بھی ہے جس میں وہ اپنی آپ ویتی بتا رہے ہیں اس بیچ پولیس آج تک پر پرساریت ہوئے اس آڈیو کی جانچ بھی کرے گی جس میں آروپی ایمیلے کلدی ماملے کو رفہ دفہ کرنے کے لیے پیڑیت کے چاچا پر دباؤ بنا رہے ہیں لیکن آپ بھاگوان دیا سے ٹھیک ہوئے ہو جی لوگ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ مر جائیں جی ٹھیک ہے جی مدد دلائی میں سپسہ نقصان ہوتا ہے ہمارا تمہارا سپسہ اور آپ ہمارے پاس آئیے اور گھر میں سب سدکسن سے چاہیے دیجئے جی جو ہوا وہ ختم جی ہمارا تمہارا ہے اور تم ہمارے پاس آئیے ہم تم مل کے ایک نیا دیائے شروع کر سیں تو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بتائیں آج کون کون سے مہمان ہمارے ساتھ ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک ریپورٹ کی فوٹو کپی یعنی کی اس کی تصویریں آٹھ اپریل کو کشیطرہ دھکاری کونور بہادر سنگھ نے ایک ریپورٹ دی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ویدھائک پر لگے آروپوں کی پشٹی نہیں کی جا تھکتی ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا کہ ویدھائک اور ان پر آروپ لگانے والے پکش کے بیچ پردھانی کے چناؤں کو لے کر رنجش تھی یہ ریپورٹ یوپی کے مکہ سچیو اور ڈی جی کو بھی بھیجی گئی ہے اس کا مطلب یہ کہ یوپی پولیس یہ پہلے ہی تیہ کر چکی تھی کہ ریپ کے آروپ کو وہ پختہ نہیں مانتے اس کے بعد ایس آئی ٹی جانچ کا گٹھن کر کے سرکار کیا حاصل کر لے گی ہمارے ساتھ انوراک بھدوریہ ہیں سماجوہدی پارٹی سے ہمارے ساتھ نریندر تنیجہ ہیں بی جے پی سے ہمارے ساتھ راگنی نائک ہیں کانگریس پارٹی سے اور ہمارے ساتھ لائیو موجود ہوں گے پرکھر سنگھ جو کی ایم ایل اے کے رشتے دار ہیں کلدیپ سنگھ سینگر کے سب سے پہلے میرا سوال نریندر تنیجہ آپ سے ہے اتر پردیش کے چناؤں میں آپ کی پارٹی نے نعرہ دیا تھا بیٹی کے سممان میں بی جے پی میدان میں اب میدان چھوڑ کے بھاگ کیوں رہے جو ہمارا پورا جو بیٹی بچاؤ کا نعرہ ہے پورے دیش کے لیے کون بھاگ رہا ہے ہم اتر پردیش میں ہیں آپ کے سامنے ٹیلیویجن سٹوڈیو پہ بیٹھے ہیں یہ بھاگ گئے یا تو آپ کو دیکھ نہیں رہا یا آپ دیکھنا نہیں چاہتے کون بھاگ رہا ہے دیکھئے آپ کو جو ہے ہم کو اپنے شبدوں کا کوئی بھاگ نہیں رہا دیکھ بعد میں آپ کو بتاؤں اس پورے مسئلے پہ بھارتی جنتہ پارٹی میں راستری پروکتہ کے ناتے ذمہ داری سے بولنا ہوں ہم نیائے کے ساتھ ہیں ہم سچائی کے ساتھ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پرسل کنڈکٹ کسی کا اگر خراب ہے تو اس کے مہتر کی مہتر ہوگی ہے کانون اپنا کام کرے گا ہماری پارٹی میں زیرو ٹولننس ان چیزوں کو لے کر کے تو آپ کلدیب سنگھ سنگر کے ساتھ ہیں یا لڑکی کے ساتھ ہیں بلکل آپ سہی کہہ رہے ہیں میں نے یہی کہا کلدیب سنگھ 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 کے ساتھ ہیں یا لڑکی کے ساتھ مجھے پاس جواب نہیں ہے جو آپ کا پریشن ہے آپ کا انکر بولنا ہے نا میرے پر سامنا ٹیلی ویزن نہیں ہے جی میں روید سردانہ بل رہا ہوں میں نے آپ کو کیا کہا ہم کانون کے ساتھ ہیں نیائے کے ساتھ ہیں سچائی کے ساتھ ہیں تو کانون نے تو لکھ کے دے دیا تھا آٹھ اپریل کو ابھی ریپورٹ دکھا رہے ہیں نیائے کے ساتھ ہیں اور سچائی کے ساتھ ہیں قانون نے تو پھر آپ کے حساب سے آٹھ اپریل کو لکھ کے دے دیا تھا کہ ریپ کیاروپوں کی پشتی نہیں ہو سکتی اس لئے آپ نے پھلا چھوڑ رکھا ہے اس لئے بدھائک پر کوئی کاروائی نہیں ہے نہیں نہیں آپ سن لیجیے آپ سن لیجیے آپ تھوڑا سنیا آپ نیایتیز نے بنیا پترکار ہے پترکاری رہی ہے میں نے تو کیونک تتھ رکھا آپ کے سامنے میں نے فیصلہ دیا گا میں نے تو کیونک تتھ دیا آپ کے سامنے آپ یہ تتھ تنیجا جی اپنا چہرہ بچا رہے ہیں کچھ نہیں روح جی یہ آپ کی سٹائل ہے جانتے ہیں آپ کے درشک لیکن میری آپ چہرہ نہیں بچا رہے ہیں میں یہاں آپ کی پارٹی کی سٹائل جاننے کے لیے بیٹھا ہوں پوچھنے کے لیے آپ سے مجھے اپنی سٹائل نہیں بتانی ہے آپ کی پارٹی کا سٹائل کے ایسر یہ بتا دیجے ایسے ہی آروپیوں کو بچا کے رکھنا ان پہ کاروائی نہ کرنا ان کو کھلے گھرنے دینا تو موقع دیں گے تب نا لیجئے پورا موقع آپ کے پاس آپ ججمنٹ دیتے جائیے آپ ججمنٹ دے دیا آپ تو نحیدیس ہو گئے آپ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہو گئے آپ جنرلیس تھوڑے رہے بینا کسی کوالیف اگر لگا کیول فیکس رکھنے پہ آپ کو اتنا برا لگ رہا ہے کہ آپ اس کو ججمنٹ کہنے لگ گئے ابھی تو میں نے کیول چار بندو رکھے آپ کے سامنے اس میں آپ کو برا لگنے لگ گیا اتنا ارے بھائیہ فیکس نہیں ہے آپ ارے مجھے آپ میری بات ہی نہیں سنیں گے تو میں کیا کروں میں نے کیا کہا جو نیایے کیا ہوتا ہے نیایے کیا ہوتا ہے ہم نیایے کے ساتھ نیایے کا پروسس ہے اس کے طرح جو ہوگا جس نے بھی غلط کام کیا ہے پرسنل کنڈکٹ جس کا خراب ہے یا جس نے ایسا کام کیا ہے پارٹی جلتی جنتا پارٹی کا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا پرسنل کنڈکٹ اگر آپ کا ٹھیک نہیں ہے وہ نہیں ہے جو آپ کا ہونا چاہیے ہم اس کو سویکار نہیں کرتے ہیں اور دیکھیں جاتا ہے راج نیتی جس نے کھیل لی ہے وہ بیٹھے راج نیتی کھیلیں گے لڑکی جھوٹ بول رہی ہے پورا جو قانون ہے پورا جو قانون ہے پورا جو قانون ہے میں نے نہیں کہا یہ آپ کے شد ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں لڑکی غلط کہہ رہی ہے پولیس کی ریپورٹ صحیح کہہ رہی ہے آپ کی ساب سے آپ جو پوچھ رہے ہیں یہ سپریم کور کے جج جو آپ بنے بیٹھے آپ کو بتاؤ رہا ہے دیکھیں تنیجہ جی آپ ریپ کے آروپی بدھائک کو بچانے کے لیے مجھ پہ آروپ لگا کے اگر لگتا ہے کہ بچا لے جائیں گے تو لے جائیں گے مجھے دکت نہیں ہے لیکن اس میں اگر آپ اپنی پارٹی کی صاحب جوائیں گے تو اس کے ذکل دار آپ ہیں میں نہیں بہت بڑی ہے سوپریم کورٹ کے جانجے آپ تو آپ بچا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ بچا رہے ہیں آپ بچا رہے ہیں میں نے کہا کہا یہ بات یہ آپ کا پروگرام میں پروگرام میں تیجنا پیدا کرنا یہ آپ کی سٹائل ہے تنیجا جی مجھے آپ سے سرسکیٹ نہیں چاہیے تنیجا جی مجھے تو آتی ہے کہ آپ کو موتا دے رہا ہوں میں ایک آروپی کو بچانے کیلئے بیٹھنے کا واقعی شرم نہ کہی کہ ہم آپ کو سن رہے ہیں اس کے باوجود آپ ریپ کے آروپی کے پکس میں بیٹھے ہوئے اس کے باتے ہم آپ کو سن رہے ہیں واقعی شرم کی بات ہے واقعی شرم آنی چیم لوگوں کو آپ ریپ کے آروپی کو بچا رہے ہیں ہم بچا رہے ہیں ہم بچا رہے ہیں روہی جی میں کچھ کہہ سکتی ہوگا روہی جی آپ بچا رہے ہیں آپ کسی کو سننے کو تیار نہیں ہے آپ کسی کو سننے کو تیار نہیں ہے پانی پیجے راگی نائے اپنی باقی سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں مجھے آپ سے چاہیے ہی نہیں شرم آنی چاہیے سر کوئی بات نہیں میرے شبدوں کو تھوڑ رہے ہیں میرے شبدوں کو تھوڑ رہے ہیں آپ میرے پر عروف لگا رہے ہیں تنیجہ جی آپ یہ کیا پروگرام کرتے ہیں آپ اس طریقے کا تنیجہ جی کمال کی بات ہے تنیجہ جی آپ سمجھ زائے کر رہے ہیں دیش کے لوگوں کا آپ دیش کے لوگوں کا سمجھ زائے کر رہے ہیں آپ پر عرض سے زیادہ وقت ملا ملکہ دوسرے ملکہ دوسرے کے لوگوں کا سمجھ زائے کر رہے ہیں یہ نہیں بتا پہا کہ آپ کے بدائک نے کس لیول کے کام کے ساتھ جو عروف لگے راگنی اپنی بات رکھئے ہیں کیا آپ کو راگنی اپنی بات رکھئے ہیں آرے بھائیہ آپ مجھے سنیے تو صحیح آپ مجھے سنیے تو صحیح آپ ہی کو تو سن رہے ہیں آج میں حریجہ سن سے سن رہے ہیں آپ جواب نہیں دے پارے ہیں دوسروں کو سرم کی بات کرو آپ کو سرم سے آپ کو تیہ کر کے آگئے ہیں لیکن جس طریقے کی بوک لاہٹ کا اینکر پہ حملے کا اور پھر بگلیں جھاکنے کا کام آج بھاچپا کی پروکتہ نے کیا ہے اس سے یہ بات بہتے ہوئے پانی کی طرح ساف ہو گئی ہے یہ بھارتی ہے جنگتہ پارٹی اور یوگی سرکار یہاں پر پیڑک کے ساتھ نہیں کھڑی ہے شوشت کرنے والے اپنے پارٹی کے برائے کے ساتھ کریں میں کہنا چاہتے ہوں آپ لگاتار بول رہے ہیں روئی جی آپ کی آباس کو کم کریے یہ لگاتار بول کر دیویٹ کو بھٹکا کی کی کوشش کر رہے ہیں میں اس طرح سے بحیث کو نہیں کرنا چاہتے ہوں بہت بہت سمیدنچل مسئلہ ہے انوراق جی آپ بھی سپری ججمت بنی ہے آپ کو لگتے ہیں آپ کو سنتونن گھڑا گیا مجھے لگتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تلیجا جی تھوڑا دھیرے تو دکھائیے کیا میں اپنی بات پوری کر سکتی ہوں تلیجا جی آپ کی اجازت ہو تو باقی لوگ بول لیں روئی جی مجھے اپنی بات کہنے کا افسر دیں بلکل ملے گا تلیجا جی کی اجازت تو لے لیں پہلے روئی جی ارے آپ کا اپنا اسٹائل سے کرنا ہی کریے بس ٹھیک ہے اوکے بولی راگنی جی روئی جی اپنے بات کریں یہ بہت آب سوچ بھی نہیں سکتے کہ دیش میں کیا سندیش جا رہا ہے جس طرح سے آج آپ سبیتہ کا پردرشن کر رہے ہیں ڈیبیٹ میں دیکھیں موڈی جی نے دو ہزار چودھا میں چناف جیتنے کے لیے جتنے نارے دیئے تھے مہیلاؤں کے سمان سشکتی کرن سمانتہ اور سرکشہ سے جڑے ہوئے وہ ان کی گونج آج دل کو تار تار کر جا رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی بچاؤ کا نارا کیا نارا تھا یا چیتاونی تھی کہ بھارتی جنتہ پارٹی آئے تو اپنی بیٹیوں کو بچا لینا دیش میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچیں گی بیٹیاں تب ہی تو پڑیں گی بیٹیاں اور جو آپ نے نارا اٹھایا رویج جی اس کے سندھر میں آپ دیکھئے کیا ٹوٹر پر چل رہا ہے کہ بیٹیوں کے اپمان میں بھارتی جنتہ پارٹی سدا میدان میں پورے گھٹنا کرم پہ اگر ایک وقتی نظر ڈال لے گا تو جان لے گا کہ مہیلاؤں کے لیے کتنا درد ہے اس پارٹی کے دل میں ایک لڑکی جو کہتی ہے کہ اس کے ساتھ سامنو ایک بلاتکار ہوا ایک سال تک ایف آئی آر درج نہیں کر پاتی ہے یوگی سرکار اور جب ایف آئی آر ہوتی ہے تو ساتھ میں اس پیڑتا کے پتا پر بھی ایف آئی آر ہوتی ہے کروس کیس لگایا جاتا ہے انہیں لسٹڈ کرمنل بتایا جاتا ہے چودہ دن کی حراست میں لیا جاتا ہے اور اسی حراست میں پیٹ پیٹ کر مار دیا جاتا ہے وہ لڑکی آتمدہ کرنے پر مجبور ہے کہہ رہی ہے کہ مجھے نیائے ملنا چاہیے اور پھر ایک سنسنی کھیش ٹیپ آتا ہے جس میں پتا چلتا ہے کہ وہ ویدھایا کی پریوار کو دھمکی دینے کا کام کر رہے ہیں اور اس کے باوجود آج نریندر تنیجہ بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس ویدھایا کے یہ ساتھ نہیں ہے اور کیسے کہیں گے دیا شنکر سنگھ کو بھولے ہیں کیا لوگ کس طرح سے گالی دی تھی سنسط کے پتل پہ کھڑے ہو کر اس دیش کی ایک نیتری کو اور اس کے بعد انہی کی پتنی کو چناؤ لڑایا گیا منتری بنایا گیا اور پارٹی میں واپس لیا گیا اور میں کہہ سکتی ہوں مجھے دکھ رہا ہے وہی پرکرن دوبارہ ہوتے ہوئے لیکن دیش کی جنتہ آپ کو اس کام کے لیے ماف نہیں کرے گی یہی یوگی سرکار ہے دس پہینے میں ایک گیارہ سو بیالیس ایکسٹر جوڈیشل کے لیے یہاں پر ہو چکی ہیں راگنی راگنی اور موقع آئے گا اور موقع آئے گا ساری باتیں ایکساہ کیا دیں گی تھوڑا اور موقع بھی بچائی ہے جواب لینے کی کوشش کر رہے ہیں راگنی راگنی جی راگنی جی جواب لینے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ راگنی کو اس طرح سے سرکار کا سرکشن ملے گا راگنی جی اوکے راگنی جی ٹھیک ہے آپ نے کہہ دی اپنی بات پرکھر سنگھ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں جو بدھائیت کلدیپ سنگھ سینگر کے رشتے دار ہیں ایک بار ہم ان کے پاس چل سکتے ہیں راگنی تھوڑا سا رکھتے ہوئے پلیز پرکھر سنگھ کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ آئے ہیں ان سے کچھ سوال کرنے ضروری ہے راگنی کو آواز نہیں جاری ہے وہ کہہ رہی ہے پرکھر سنگھ جائے سارے آروپ جھوٹے ہیں تو اس بچی کے پتا کی موت کیسے ہو گئی جی جی سر سب سے پہلی بات جو جن لوگوں نے ریپ ریپ کے لیے اکیوز کیا گیا سب سے پہلے میں بولنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اسی لیے ڈی جی پی کے پاس گئے تھے ہم نے بولا کہ نارکو ٹیکس کرالی جی نارکو ٹیکس آپ ویدھائی جی کا کروا لی جی ان کی پتنی کا کرالی جی جس نے چھوٹی بچی کا کرالی جی اس کے چاچا مہش کا کرالی جی آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آپ ٹیسٹو کرائیے آپ اسائیٹی کی مانگ کری گئی اسائیٹی آج بیٹ گئی اسائیٹی کا آپ ریزلٹ آنے دیجئے اس کے بعد بولیے اس سے پہلے آپ اکیوز بنا کر کے پورے اس میں ہیشٹیک چلا رہے ہیں یہ غلط ہے ویدائی جی کی بھی دو لڑکیاں ہیں ان کی بھی پتنی ہیں ہمارے گھر میں بھی لڑکیاں ہیں ایسا نہیں ہے آپ چ richtلارہ ہیں وہ بھی غلط ہے اس بچیک کے پتہ کی موت نہیں ہوئی کیا سب کے ساتھ سمویدنا ہونی چاہیے ہر لڑکی جتی brittle بچاؤ تو بیٹی کیا اس کے لئے اس کے لئے بیتے جی 제일 میں نہیں ہوئی کیا اس بچے کے پتہ کی موت نہیں ہوئی کیا جن چار لوگوں نے پیٹا وہ جیل میں ہے نہیں ویدائی جی کہہ دے پیٹنے آپ بتائیے مجھے ودایگی نے پیٹا ودایگی نے تو نہیں پیٹا جن چار آپ کو پتا ہے چار لوگ گاؤں کے اسی محلے میں رہتے ہیں آپ نہیں ہو تو ودایگ کے بھائی پر آروپ نہیں ہے محلے میں سب اگل اگل رہتے ہیں بچپن سے رہے ہیں آروپ لگائے نا سب آروپ لگائے آئے آپ نے انہی نے ہی پولیس بلائی تھی انہوں نے پولیس کو کال کر کے بلائی تھا یہاں پر مار پیٹ ہوئی ہے اسی لیے جو پپو سنگھ تھے انہوں نے فائر کیا تھا چار لوگ تھے چار اور ان کے بیچ میں لڑائی ہوئی پولیس نے دونوں طرح فائی آر کری دونوں کو وہ کیا ہم کہہ رہے ہیں نارکو ٹیکس کرائیے سی بی آئی انکوائری کرائیے کرائیے تو ریزلٹ تو آئے سامنے مگر ریزلٹ آنے کے پہلے آپ پورے دیش میں بتا دے رہے ہیں ریپ کرائیے کیا یہ غلط ہے جو بھی میلہ راگنی جی ہے وہ بتا رہی تھیں ابھی کی بیٹی بچاؤ بیٹیاں ان کی نہیں ہیں کیا ان کی بیٹیاں کیسے جییں گی ان کی پتنی کیسے جییں گی ہر ایک کے گھر میں بیٹی اور پتنی آئے یہی کوششت تو آپ پہنے کہتے ہیں جیل پہ پھیج دیجئے کیوں سیل پہ پھیج دیجئے کر کوئی بھی کسی کے خلاف ایلیگیشن لگا دے کا کہتے ہیں جیل چلے آئیے رکھر سنگھ آپ مجھے نہیں پتا بی جے پی سے جڑے ہیں ایک سیکنڈ رکھے راگنی جی راگنی جی رکھ جائیے راگنی جی تھوڑا رکھ جائیے پرکھر جی آپ اپنے پریوار کے لیے سوال اٹھا رہے لیکن جس پارٹی سے آپ کے ویدھائک جڑے ہوئے ہیں اس پارٹی کی ریپ کے ماملوں کو لے کے کیا نیتی رہی ہے لوگ کے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس نیتی کو اپنے ویدھائک کے ماملے میں بھی اکتیار کیجئے اور کوئی کچھ نہیں کہہ رہا کوئی نہیں کہہ رہا کہ فہنسی دے دیجے ان کو بھی نہ جانچ ساہب بلکل کر دیجے مگر آپ پروف تو انہیں دیجے ایس آئی ٹی کی ریپورٹ آئی نہیں اس کے پہلے آپ کیسے کہنے رہے ہیں آپ نے جانچ کر آئے نہیں اس کے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں ہم خود کہہ رہے ہیں سپا کے ہیں کوئے بھاگ رہے ہیں انراغ جی pleasure بولیے سپا کے ہیں میں بول رہا ہوں تو چپ ہو جاؤں انوراک بدوریا آپ بولنا چاہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں سپا کے لوگ تووے سے بول رہے ہیں راگ نے اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں آپ کیاں بھی کتنا ہوں سنو نیجی نا بھئی اتنا بے شرم ہونے کی کوشش مت کرو ایک محلہ کا ریپ ہوا بے شرمی کی بات نہیں پریوار کی بات ہے ایک سن اخبر کی بات کر رہا ہوں سب کے پریوار کو یوز کر رہے ہو اس معاملے میں اچھی بات نہیں ہے یہ ہوگی سرکار ہمیشہ بات کرتی ہے کہ میں محلاؤں کے ساتھ ہوں محلاؤں ہے آج آٹھ مہینے سے بھٹک رہی ریپ اس کے ساتھ ہوا ہے تو آپ نے کیوں اس کے انعائی کیا اور اس کے آوج میں کیا دیتے ہیں آپ اس کے باپ کی موت اس کے باپ کو پیٹ پیٹ کے مان لاتے ہیں یہ کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے اس کے پہلے بھی اطول سنگھ کو کلدیب سینگر کے اوپر میں اے ایس پی کے اوپر میں گولی چلانے کاروپ لگاتا ہے جب مانی ملہین سنگھ یادہ مخمانتری تھے ان کو عرشت کیا گیا تھا شاید آپ کو معلوم نہیں ہے اور یہی جن کو جو آپ کے ڈی جی پی تھے ملکھان سنگھ جو سلکھان سنگھ تھے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیا یوگی جی کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایک محلہ اگر نیائے مانگنے کے لیے آپ کے دروازے جاتی ہے تو اس کو آتما دہن کرنا پڑے گا اس کو آتما ہتیا کرنی پڑے گی اس کے بات کو جاند گوہ نہیں پڑے گی تب گواہ لگے گی آج آپ بھی ٹی بی پہ اس لیا ہے چونکہ اس کے بات کی ڈیر دی ہے اتنے اچھی وقتی تھے آپ لوگ تو یہ بات پہلے آپ نے کیوں نہیں اٹھائی پہلے آکے آپ نے کیوں نہیں بولا جب معاملہ گرم ہوگی سب اچھے بننے لگے اگر اتنے خراب تھے تو آپ کے سرکار میں دس سال کیسے رہ لیے آپ کی سرکار میں دس سال کیسے رہ لیے اور آپ انرشیٹی میں مجھے آپ تو مجھے ریپ کیا تھا آپ کی سرکار میں بونن شہر میں کیا ہوا تھا آپ کی سرکار میں آپ کی سرکار میں آپ کی سرکار میں مقدمے لگیں آپ کو پتا ہے آپ لیکچر مت دیجئے آپ کے سنرکشک آپ کے راستی سنرکشک بوتے ہیں کہ لڑکیوں اور لڑکوں سے گلتی ہو جاتی ہے ایک سیکنڈ پرکھر جی انہوں نے یہ بولا اس لیے آج ان کی سرکار سے باہر ہے پارٹی وپکش میں بیٹھی ہے لوگوں نے دوبارہ چنکے نہیں بھیجا لوگوں کو اسی بات کا برا لگا کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے ودھائک جس پارٹی سے چنکر آتے ہیں اس پارٹی کے بارے میں لوگوں کی سوچ وہی ہو جو ان کی پارٹی کو لے کے ہے آج کی تاریخ میں کہ لڑکوں سے گلتی ہو جاتی ہے ریپ کے معاملے میں یہاں تو ودھائک سر میری بات سن لیجے بولیے سر ایس آئی ٹی میں کہہ رہا ہوں سی بی آئی رہا کر انکوائری کرائی ہے نارکو ٹیس کیوں نہیں کرا رہے ہیں نارکو ٹیس کرائیے اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آپ ٹیسٹ کرائیے آپ انکوائری دیجئے سب کرائیے کون بھاگ رہا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کھل کر کے کرائیے جس مہیلہ کا نام لیا گیا ششی کی وہ مہیلہ اس کو لے کر کے شریف ادھائے کلدیف سنگھ سنگر جی کے پاس لائی تھی اسی کے لڑکے کے اوپر مقدمہ لگا ہوا ہے جس مہیلہ کے لڑکے پر مقدمہ لگا ہوگا آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو جو آپ کے خلاف شکایتیں ہیں جو ویدھائک کے خلاف شکایتیں ہیں اس میں شکایت یہ بھی ہے کہ ویدھائک کے رسوق کی وجہ سے لڑکی کے پریوار والوں پر ایک کے بعد ایک مقدمے لگائے گئے سر رسوق کچھ نہیں ہوتا خانون میں مرحبت کے باتشیت میں سنائی دی رہا ہے وہ رسوق مرحبت کے باتشیت میں سنائی دے رہا ہے میں نے صرف کالے جھنٹے دکھانے میں آپ جیل میں ڈال دیتے ہو سیڈینٹ کو کالے جھنٹے دکھانے میں جیل میں ڈال دیتے ہیں ہمیں ذم نہیں ہم کہہ رہے ہیں آپ نارکو ٹیس کر آئیے آپ جانس کر آئیے بولیے راگنی جواب آپ دیجئے وہ کیا کہہ رہا ہے رہی کون بچارہ ہے راگنی کو سنیئے ایک بار پرکھر جی پھر آتا ہوں آپ کے پاس بولی راگنی جی پرکھر جی آپ دیکھئے آج یہ میری سرکار تیری سرکار مت کریے جب بلاتکار کے اوپر سماجبادی پارٹی کے شیش نیتریتو کی طرف سے آپتی جنک ٹپڑی آئی تھی تو میڈیا نے بہت سارے سوال پوچھے تھے ہم نے بھی سوال پوچھے تھے آج بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اتر پردیش میں کانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک پیڑتا خود آ کر یہ کہے کہ میرے ساتھ بلاتکار ہوا ہے اور وہ بلاتکاری کو پہچان رہی ہے تو اس کو ارسٹ بھی کیا جائے گا لڑکی کی ایف آئی آر بھی درج کی جائے گی ایک سال تک ایسے کیوں نہیں ہوا یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کیوں یوگی سرکار نے سینگر جی کو دیا سنرکشن یہ پوچھا جا رہا ہے یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی گلتی نہیں تھی کلدیر سینگر کی تو یہ فون کر کر آپ سے سمبند پڑھانے کی بات اور دھمکی دینے کی بات یہ سب کیوں کرنی پڑی انہیں اگر وہ پاک ساف ہیں تو یہ دھمکی بڑھا فون کال کیوں آیا ہم نے یہ بھی دیکھا ویڈیو میں کہ پیڑتا کے پتا کو کتنی چوٹے لگی اس کے بعد ان کا علاج نہیں کروایا گیا علاج نہ ہونے کی وجہ سے ان کی آت میں چھے دو گیا پورے شریر میں انفیکشن ہو گیا اور وہ مر گئے سارے پرکرن کے بعد اگر آج آپ یہاں پر آ کر پروچن دے گے کہ کلدیر سینگھ سینگر کی پتنی اور بیٹیاں بہت زیادہ پرتاڑت ہو رہی ہیں تو یہ تو ان کے پتا کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں اپنی پتنی اور بیٹیوں کو کہا دھکیل رہا ہوں اور میں انت میں روہ جی ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اس دیش کی بیٹیوں میں بہت ہمت ہے میں ایسی بات پر بولنا چاہوں گا اور لڑ رہی ہیں بیٹیاں بات یہ نا کہ راجنیتک روٹیاں سیکھنے کا آدھار بھی بن رہی ہیں بیٹیاں دکتی ہے ساری راجنیتک پارٹیاں ان کے اپنے اپنے کارکال میں یہی سب چیزیں ہوئی ہیں لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ تیری کمیز میری کمیز سے سفید نہیں ہے یہ کہہ کے کوئی راجنیتک پارٹی بچ سکتی ہے دوسری بڑی بات بے شک دیکھ کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے دنگل آپ دیکھ رہے ہیں بیٹی کے سممان میں بی جے پی کب آئے گی میدان میں ہمارے درشک جو لگاتا ٹویٹ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں وہ کیا لکھ رہے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ ویدائک کلدیپ سنگ سنگر کی پتنی سنگیتہ ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں ان سے سوال کر سکتے ہیں اس کے پہلے رینو لکھ رہی ہیں ان کو کب گرفتار کروائیں گے یوگی جی آخر کس مجبوری میں یوپی سرکار بدنامی جھیل رہی ہے رینو کے بعد ہمارے دوسرے درشک ہیں وہ ہیں اجائے پانڈے لکھ رہے ہیں کہ بی جے پی کی ساکھ پر بٹا لگانے والا ویدائک سماج پر دھبا ہے سرکار کو بیٹی کے سممان میں کود پڑنا چاہیے جی تیندر سنگ لکھ رہے ہیں یوگی جی کا نعرہ بیٹی بچاؤ نہیں ویدائک بچاؤ ملسی بناو ہے اس کے علاوہ سمیت کمار جہاں نے لکھا ہے کہ بیہار میں آر جی ڈی کے راج ولب کی گرفتاری کے لیے بی جے پی ایڈی چوٹی کا زور لگا دیتی ہے اور جنگل راج بھی کہہ دیتی ہے لیکن اپنے ویدائک پر آروپ لگتا ہے تو وہ کہہ دیتی ہے رام راج ہے سنگیتہ سنگھ ہمارے ساتھ ہے سنگیتہ جی ابھی پرکر سنگھ ہمارے ساتھ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نارکو ٹیسٹ کرا لیجئے دونوں کا ویدائک کا بھی اور لڑکی کا بھی جی سب سے پہلے نہیں سب سے پہلے سب سے پہلے مجھ سے یہ سنیے جو آپ یوگی جی کے سرکار کو بلیم لگا رہے ہیں کہ جنگل سرکار ہیں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں سے کہ یوگی جی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نردوس کو سجا نہ ملے اس لیے یوگی جی ابھی ایک قدم نہیں اٹھا رہے ہیں یوگی جی کو جب ساتھ مل جائے گا تو یوگی جی اور ہم لوگ خود آپ لوگوں کے حوالے کر دیں گے لیکن ساتھ ملنے کے بعد سنگیتہ جی ہمارے حوالے نہیں کرنا ہے پولیس کے حوالے کرنا ہے دوسری چیز یوگی جی پر سوال اس لیے نہیں ہے کہ وہ کاروائی نہیں کر رہے ہیں سوال اس لیے ہے کہ نڑکی دس مہینے پہلے یوگی جی کے دربار میں گئی تھی انہوں نے کہا تھا پانچھے دن میں کاروائی ہو جائے گی آج تک کاروائی نہیں ہوئی اس لیے سوال اٹھ رہے ہیں یوگی جی پر دیکھیں یوگی جی یہ کاروائی سے بیدھائی جی کے اوپر اس لیے نہیں کروائے کیونکہ جو اس نے کاروائی کی تھی اتنے سال پہلے اس میں بیدھائی جی کا کہیں نام نہیں تھا آپ اس کے کاروائی مگوال لیجیے آپ اپنی میڈیا کے جریے سارے اس کو دکھائیے جیسے یہ سب دکھا رہے ہیں اسی طرح دکھائیے آپ لوگوں کے پاس میڈیا والوں کے پاس یہ کاروائی ہوگا یہ پروف ہوئے کہ اس میں بیدھائی جی کا کہیں نام دور و دراز تک نہیں تھا ہم نے تو آٹھ اپریل کی ریپورٹ دکھائی ہے جس میں چیترہ دکھائی بیدھائی جی کا کام لائیا گیا کہ ان آروپوں کی پوشتی نہیں ہوتی اور آروپ یہی ہے کہ پولیس دباؤ میں کام کر رہی ہے جب تک وہ بیدھائی ہیں تب تک پولیس ڈڑے گی ان سے اس پریوار کا یہ کہنا ہے بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں بیدھائی کھونے کے ناتے بلکل نہیں یہ دباؤ میں ہیں کتنے بیدھائی جیل کے پیچھے ہیں آپ یہ زب جانتے ہیں اب پولیس نصفت چکام کر رہی ہے سرکار نصفت چکام کر رہی ہے جو دوسی ہوگا چاہے بیدھائی جی ہوں ہم بیدھائی جی دوسی پائے جائیں گے تو میں خود بیدھائی جی کو آگے کروں گی آپ کو نہیں لگتا کہ بیدھائی کھونے کے ناتے ان کو پہلے کہہ دینا چاہیے تھا کہ میں اپنا پت چھوڑ رہا ہوں اگر میرے رسوک کی وجہ سے یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ پولیس جانچ نہیں کر پاری ڈھنگ سے کیوں تاکہ سرکار کی ساکھ پر بھی بٹا نہیں آتا اور ان کے اوپر بھی دیکھئے دیکھئے ایسے آروپ ہر کوئی کسی کے اوپر لگا دے تو اپنا پد مکمانتری جی کے اوپر لگا دے نرین بودی جی کے اوپر لگا دے کسی پرتشتیت آدمی کسی پد والے کے اوپر کوئی آروپ لگا دے تو کیا وہ اپنا تران تیاک پتر دے دے گا کہ اپنے کو نردوس ثابت کر کے جب نردوس ہوگا یا دوسی پائے جائے گا تب اپنا تیاک پتر دے گا دو ہزار چھے میں راہل جی کے اوپر لگا بول لیجے پوری بات بول لیجے بلادکر کا آروپ سکنیا دیبی نے لگایا ابھی امیے ٹھیکا سات سال بال کلین چٹ ملی راہل جی کو تو دیکھئے آروپ لگانے سے یہ اتنا بڑا آروپ لگا اس سے میں خدا ہوت ہوں میری بھی دو بیٹیاں ہیں بیٹیاں بھی میری پریسان ہیں یہ کوئی چھوٹا موٹا آروپ نہیں ہے سنگیتا جی جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں کانگریس کی پربکتہ راگنی نائک سے کومنٹ لیتا ہوں اس پہ وہ کہہ رہی ہیں راگنی نائک کہ سات سال بعد راہل گاندھی کو کلین چٹ ملی وہ راہل گاندھی کا نام لے رہی ہیں سیدھے سیدھے راہل گاندھی گرفتار نہیں ہوئے جی 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 دیکھئے راہل گاندھی نہیں گرفتار یہ تو آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم چرچہ کو کس طر پر لے جائیں اور ہم بحث کو کتنا سارتھک بنائیں میں نے اب میں بول سکتی ہوں کیا بولیے بولیے سن رہے ہیں وہ آپ کو بولیے میں نے چرچہ کی شروعات میں ہی کہا تھا کہ جب شوشن کرنے والا وقتی ہی بکٹم کارڈ کھیلنے لگے گا اور سہانمودی بٹورنے کا کام کرنے لگے گا کلدیب سنگ سینگر نہ ارسٹ ہوتے ہیں نہ ان کے خلاف ف آئی آر لکھوائی جاتی ہے اور وہ اپنی پتنی کے پیچھے آڑ میں چھپنا چاہتے ہیں اب ایک مہیلہ انہوں نے سامنے کر دی کیونکہ یہ ایک پیڑتا بھی مہیلہ ہے اور جو مہیلہ آئی ہیں وہ اپنا اور اپنی دونوں بیٹیوں کا بہار لگا رہی ہیں میں نے شروعات میں بھی یہی بات کہی کہ یہ ان کے پتا کو ایسا اپراد کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے گا کہ اگر ایک نابانک لڑکی کے اوپر اتنا اتیا چار ہوگا تو میری پتنی اور میری بیٹی بھی کہیں نہ کہیں اس کیچڑ کے چھیٹے ان پر بھی آئیں گے میری سینگر جی کی پتنی کے ساتھ بہت سانوبوتی ہے ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی بہت سانوبوتی ہے پر کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج میں یہاں بیٹی کہوں کہ یہاں نہیں ہونا چاہیے اس پیڑتا کے ساتھ جس کے پتا کو پولیس نے پیڑ پیڑ کر مار ڈالا کہ ویڈھایک کے رسوک کے کارن ان کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہوئی کہ ویڈھایک کے رسوک کے کارن پیڑتا کے پتا کے اوپر غلط ریپولٹ کر کے ان کو حسادیا گیا کہ اس رسوک کے چلتے اور سنرکشن کے چلتے اپراد کی در لگاتار بڑھ رہی ہے کہ ایک سال میں اتر تین سو پیسٹ کسٹونیل ڈیتھ ہو چکی ہے کیا ان سب چیزوں کو کھلاکہ نہیں ہونا چاہیے یہ این ایچ آر سی کی ریپورٹ ہے میں یہ بھی بتانا چاہیے ہوں کہ بولی جی کے کیا سن لیزے میری بات راگنی نایق راگنی نایق سنیے نا اگر اس پہ جائیں گے کہ اس کی کمیز کم سفیدہ اور اس کی کمیز زیادہ تو انوراک بدوریا گاہیتری پرزا پتی پہ مو چھپاتے گھومیں گے اگر یہ سینگر پہ چھپا رہی ہیں تو آپ کے لیے بھی انہوں نے نام لے دیا تھا شروع میں جیسی نریندر تنیجا سے سوال پوچھا تھا تو وہ سوچیل چرمہ پہ لے آئے تھے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس نے کمیز پہ کس نے چیٹے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں جنہوں نے نریندر تنیجا جی یہ دعویٰ کر کے سرکار میں جگہ بنائی کانون کانون آست ویست پڑا ہے نیای کے چھتڑے اوڑتا ہے اور اپرادیوں کے حوصلوں کو بلند کرنے کی لیے سرکاری سنرکشن مل رہا ہے تو اس کے کمیز کے سفید اور کالے ہونے کی بات کہاں سے آگی آج کی ستتھاری پارٹی سے نہ پوچھا جائے بلکل ٹھیک ہے راغنی جی پوچھ رہے نا ہم تھوڑا سمیں کا خیال کرتے ہوئے ہم پوچھ رہے نا آپ چنتیت مت ہوئیے نریندری تنیجا جی جب آپ یہی نعرہ دے کے سرکار میں آئے تو لوگ نہیں پوچھیں کیا کہ آپ تب تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے لیکن جب سرکار میں ہیں تب آپ zero tolerance نہیں دکھاتے ہیں لوہی جی لوہی جی آپ سے پرارتنا ہے تھوڑا سمیں دے دیجئے میرے سے یہ بحث توتو میں ہے کہ ہوتی نہیں میں کیا کروں مجبور ہم معاف کیجئے گا میں نالائک ہوں مجھے یہ توتو میں میں ایک دوسرے پہ آروپ لگا دینا بینہ ثبوت کے ہے نا اب یہ کانگریس کی پروکٹ وہ کہلی ہیں سوشنل کر دیا جیل میں ڈال دینا ججمنٹ پاسون کر دیا آپ نے شروع میں ہی دکھا دیا آپ کتنی توتو میں میں کر سکتے ہیں اور کتنا توتو میں میں سے پچھنا سکتے ہیں راگنی نائک ایک منٹ ان کو بول لیں دیجئے راگنی نائک ان کی پارٹی کا پکش آ جائے کم سے کم راگنی نائک چھوڑ دیجئے نا کوئی بات نہیں چھوڑ دیجئے کوئی بات نہیں کر لیا نا اس میں کس کی حزت جاری ہے وہ جلسہ آپ نے آپ پر کر لے گی آپ تین سو پیسر دن چھپ ہو جائیں گی ارے سار آپ کو جواب نہیں بنے گا آپ لوگ ایک دوسرے پر کس طریقے سے آکشیں لگا میں آگرہ کر رہا ہوں آپ مجھے سمیں دیجئے آپ کو جاتے ہیں آپ کو جاتے ہیں آپ کو جاتے ہیں آپ مجھے موقع تو دیں آپ تین سو پیسر دن کے لیے سچ کا قرار اٹھنا چاہتے ہیں راگنی نائک راگنی نائک راگنی نائک راگنی نائک اب ان کو سن لیں گی آپ اجازت دے تو وہ بولنے پھرا جیسے آپ کے لئے میں نے ان سے اجازت کی تھی بھائی دیکھیں یہاں مجھے بہتر ہیں سن رہے نا سب کو راگنی جی کہیں مجھے تین سو پیسر دن تک چھوڑ دیں گے راگنی پلیز راگنی آپ چاہتے ہیں یوپی سرکار جواب دیں بی جے پی کا پکش ہو اس میں ڈیبیٹ میں یا ایسے ہی چلا دے ختم کر دیں اس کو اگر آپ چاہتے ہیں ان کی پارٹی کا پکش ہو تو مجھے لگتا ان کو ایک بار سن لکھیں دیکھیں میں جو بات کہنا ساٹھ سیکنڈ آپ کے پاس ہے تنیجا جی ایک منٹ پورا آپ بول سکتے ہیں بولیے کوئی نہیں بولے گا بیچ میں روحید جی میرا یہ کہنا دے کہ ہماری پارٹی اس بات پر سپسٹ ہے ہم نے جو بیٹی بچاؤ کی بات کری وہ پورے دیش کے لیے اور یہ دکھاتا ہے کہ ہم اس کو لے کر کے کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہے سمرپت ہے کیونکہ پچھلے سمیہ میں کیا ہوا اکنکن سرکار نے کہ اگر ہوتا تو ہم کو یہ نعرہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی نہ یہ پروجیکٹ یا مشن اٹھانے کی ضرورت پڑتی اس لیے یہ مشن اٹھایا کہ کانگریس نے نگلیٹ کیا اور سماجبادی پارٹی جب یو پی میں ستہ میں تھی ایسی چیزیں ہر منٹ ہوا ہوتی تھی ہر منٹ میں یو پی کا رہنے والا ہوں مجھے پتا ماہ کیا ہوتا تھا آپ کے ساتھ ہوئی کیا ہم دعویٰ نہیں کرتے ہم نے سو فیصدی ٹیک کر دیا ہم نہیں دعویٰ کر رہے لیکن ہم نے ہم نے پورا کر لیں میں نے روک دیا ان کو بیچ میں بولی آپ پورا کر لیں ہم نے جب سے ہم آئے ہیں ہم نے ہم جب سے جب سے آئے ہیں اتر پردیس کا جو جنگل راس تھا جو وہاں اتیا چاہ رہا ہے ایسے ہر منٹ وہاں ہوتے تھے ہم نے اس کو کافی حد تک ہم نے مشن موڈ میں لا کر کے کام کر آیا ہے پولیس کو ڈی پولٹسائز کیا ہے پولیس پر ریفارم کریں ہم نہیں کہتے ہیں ہم سو فیصدی کامیاب ہو گئے ہم نہیں کہہ رہے لیکن ہم نے کافی سفلتہ حاصل کری ہے اور آنے والے سمیہ میں جو بچہ کچھا کام ہیں جو کچھ ایسے لوگ رہے ہیں اس کو بھی ہم ختم کریں گے سمیہ لگتا ہے آپ کو لگتا نہیں کہ کانگریس کے بھائی ان کے سب سے جنگلین ہیں جو وہاں پہ اتنے نمبر سمکت رکھا اس کو سمیہ کرنے میں تھوڑا سمکت رہا ہے آپ کی سرکار میں بھی پولیس کا رویہ عام آدمی اور نیتا کے لیے الگ لگ ہے تنیجا جی آپ کو لگتا نہیں کہا یہ بات بریک کے بات لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے